قاضد سعید الدین نے ہندازہ کر لیا تھا کہ وہ سلطان ملک سالے کو اپنی بات سمجھانے میں ناکام ہو چکا ہے اس لیے وہ کھڑا ہو گیا مگر جاتے جاتے اس نے وہ خوفناک راز بھی ظاہر کر دیا جسے وہ اب تک اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا سلطان معظم میں ایک مخلص اور وفادار کرندے کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو آنے والے طفان کی ہولناکیوں سے باخبر کر دوں وہ طفان جو بدقسمتی سے آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ کہہ کر کاسد سعید الدین نے نفرت امیز نظروں سے گمشگین امیر قدب الدین بن حسان اور دوسرے عمرہ کی طرف دیکھا پھر اندہائی باوقار لہجے میں سلطان معظم کو مخادم کر دے ہوئے بولا میرے امیر صلاح و دین ایوبی زمین کے ایک ایک ٹکڑے پر قبضہ کرنے کے لیے دمشق نہیں آئے ہیں ان کی آمد کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ نمک حرام امیروں کی سازشوں کا پردہ چاک کر ڈالے اور آپ کی جان اور جاگیر کو دوست نما دشمنوں سے دراز دستی سے بجا سکے یہ کہہ کر کاسد سعید الدین تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اس نے نہای جورت و بباقی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر دیا تھا اگرچہ گمشکین اور خطبودین وغیرہ نے اپنی چرب زبانوں اور اہیاریوں کو مظاہرہ کر کے سلطان ملک سالے کو مطمئن کر دیا تھا مگر کاسد سعید الدین کی بات سن کر وہ نادان حکمرہ چونکہ ضرور تھا کاسد سعید الدین شدید ناکامی کی حالت میں دمشق کی طرف واپس جا رہا تھا مگر گمشکین کے اشارے پر اس کو قتل کر دیا گیا جب وہ حلب کی حدود سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا تھا پھر اس کی لاش گسیڑ کر جنگل کے تاریخ گوشے میں دفن کر دی گئی سلاہ الدین ایوبی کس بار مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی اس کا ایک صبیر امیر عزد الدین اندھے کمے میں خیرسا اور دوسرا کاسد زیر خات سو رہا تھا سلاہ الدین ایوبی نے دوسرے دن تک کاسد سعید الدین کا انتظار کیا مگر جب وہ واپس نہیں آیا تو پہلی بار اس کے چہرے پر نفرد و غزب کا رنگ اگرا پھر اس نے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے اے مالک عرض و سما تو علیم و خبیر بھی ہے اور سمی و بصیر بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور کیا سوچ رہا ہوں اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں آئندہ کیا چاہوں گا اور کیا سوچوں گا پھر بھی اے کریم مجھ پر کرم کر اور میری ہاتھ دی مجھے ہدایت دے کہ میں کس راستے پر چلوں صلاح الدین یوبی نے تاویل دعا مگی پھر جب رات کو سویا تو اس نے امام شرف الدین کو خواب میں دیکھا آب والی مصر کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے صلاح الدین امارت کی ان دواروں کو گرا دو جنہیں دیمک کھا چکی ہے اگر یہ دواریں فوری طور پر منحدم نہیں کی گئی تو دیمک بنیادوں میں اتر جائے گی اور پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی امام شرف الدین کا پرنور چہرہ نظروں سے اوجل ہو گیا فوراں ہی صلاح الدین یوبی کی آنکھ پھل گئی وہ بہت دیر تک اس خواب کی تعبیر پر کور کرتا رہا دمیشق میں ایسا کوئی بزرگ موجود نہیں تھا جس سے صلاح الدین یوبی اپنے خواب کے بارے میں مشورہ کرتا پھر وہ دی اس نتیجے پر پہنچا کہ دیمت زیادہ دیواروں سے امام شرف الدین کی مراد ہر سوہ وز کے مارے ان عمرہ سے ہے جو اپنے نفس کی تقسیم کے لیے ملت اسلامیہ کو کھوکلا کر رہے ہیں ان دواروں کو کرانے سے امام کی مراد یہی ہے کہ بے دریک انہیں قتل کر دیا جائے اور ان عمرہ کا قتل اسی وقت ممکن ہے جب آگے بڑھ کر دمیش کی طرح حلب پر بھی قبضہ کا دیا جائے یہ سوچ کر صلاح الدین یوبی پر وحشت سی تاری ہونے لگی قبضے کا ایک ہی مفہوم تھا خون ریس جنگ اور صلاح الدین یوبی ابھی تک اس نازک اور سنگین لمحے کا سامنا کرنے سے گریزا تھا لیکن امام شرف الدین جیسے عبدالزاد بزرگ نے اس کے خواب میں آ کر واضح اشارہ دے دیا تھا کہ جنگ کے بغیر سلطنت نوریہ کی بنیادوں کو بچانا تقریباً ناممتین ہے بلاکر شدید ذہنی کشم کش اور عذیتناک مرحلے سے بزرگا صلاح الدین یوبی اس نتیجے پر کونچ ہی گیا کہ پوری طرح الجی ہوئی اس سیاسی گتھی کو لاکھن تدبیر سے نہیں تلوار کی لوگ سے ہی سلجایا جا سکتا ہے تیرے اس نے اپنے ساتھ سو سپائیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر حلق و محاصرہ گا لیا یہ صلاح الدین یوبی کی شجاعت اور اواؤنی عزمی کا کھلا ثبوت تھا کہ اس نے فوج کے ایک مختصر سے دستے کے ساتھ اتنا بڑا قدم اڑھایا ورنہ ساتھ سو سپائی اس قابل نہیں ہوتے جو غیر سر زمین پر جارہنہ انداز اختیار کر سکے اتنی مختصر سی فوج تو دفاعی جنگ بھی نہیں لڑ سکتی عام انسان کہہ سکتا ہے کہ صلاح الدین یوبی کا یہ اقدام ایک مانہ تھا اہمکانہ تھا کہ چند سپائی لے کر اپنے سے کئی گناہ بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی کی علاقے میں دعفل ہو گیا تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ صلاح الدین یوبی ایک راسق العقیدہ اور نیک سیرت حکمران تھا وہ ہر حال میں قادر ملکت کی تعاید پر یقین لگتا تھا دوسرا یہ کہ صلاح الدین یوبی نے بہت بہلے سوردہار کا اندازہ کر لیا تھا اور اسی لیے اپنے ایک نائب کو قبل اس وقت مصر روانہ کر دیا تھا تا کہ دس ہزار منتخف شاسور حلب پہنچ سکیں پھر جیسے ہی صلاح الدین یوبی کا مختصر لشکر حلب کے محاصرے کے لیے جبل جوشن پر خیمہ ذن ہوا اس کے دوسرے دن ہی مصر سے دس ہزار تازہ دم سپائیوں کا لشکر بھی حلب پہنچ گیا اس غیبت آئید پر صلاح الدین یوبی نے اپنے خالق کا شکریہ دا کیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی مخصوص دعا کی اے قادر مطلق تو اپنی بے مثال اور لازوال قدرت سے اس جنگ کو ٹال لے ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دے اور اہل ایمان کے فون کو اتنا عرضوں نہ کر کہ دشمنہ نے اسلام ہمارا تماشا دیکھیں ادھر صلاح الدین یوبی اپنے لب کے حضور مصر نیاز جھکائے گریہ وزاری کر رہا تھا اور دوسری طرف سلطان ملک صالح اپنے عمرہ سے کہہ رہا تھا دشمنہ ہمارے دروازے تک آپ ہونچا ہے تم قلعے سے نکل کر اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے آخر تمہیں کس بات کا انتظار ہے کیا تم اس وقت جار سے باہر نکلو گے جب وہ چار دواری کے اندر دعفل ہو جائے گا سلطنہ دنوریہ کی بقاہ کے لیے اپنی جانے دینے کی قسمیں کھانے والے فطرت اندھائی بسدل ہیں ان میں سے کوئی بھی سلاح الدین ایوبی کی گزشتہ مارکہ رائیوں اور فدوحات کو نہیں بھولا تھا جب اس جانباز مجاہد نے فوج کی قلیل تداد کے ساتھ سلیبیوں کے بڑے بڑے نشکروں کو شکست فائش سے دوچار کیا تھا اس لیے گمشکین اور قطب الدین جیسے ناکارہ امیر کھلے مدان میں سلاح الدین ایوبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے سلطانی زیشان ہم کیوں اپنے سپائیوں کو موت کے موں میں جونکے سلاح الدین کو جبل جوشن پر پڑا رہنے دے وہ کب تک حلب کا محاصرہ کیے رہے گا آخر ایک دن موسم کی سکتیوں سے تنگ آ کر خود ہی چلا جائے گا گمشکین نے بڑی آیاری سے جواب دیا ہم ہر طرح مفوظ ہیں اور ہمارے پاس کئی سال کا سمانے رستد مجود ہے ہم سلاح الدین خوشکس کردہ آلک میں دیکھنا چاہتے ہیں سلطان ملک سالے نے انتہائی نفرت عمیز اور غصبناک لہجے میں کہا وہ کیسا عجیب لمحہ ہوگا جب ہم اسے زنجیروں میں جگڑا ہوا دیکھیں گے سلطانی زشان دانشمندوں کا کہنا ہے کہ اگر دشمن خود ہی مر جائے تو ہمیں اپنے تیر اور تلواریں ضائع نہیں کرنے چاہیے گمشکین نے جبرن مسکرانے کی کوشش کی ورنہ اس خوف سے اس کے چہرہ دمہ ہو رہا تھا کہ کہیں سلطان اسے صلاح الدین سے مقابلے کے لیے میدان جنگ کی طرف ناروانہ کر دے سلطان ملک صالح اب اتنا کم فہم بھی نہیں تھا کہ کسی دلیل کے بغیر گمشکین کی باتوں سے بہل جاتا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے تیر بھی ضائع نہ ہوں اور صلاح الدین بھی حلاق ہو جائے سلطان ملک صالح کے چہرے سے بچ ستور گصہ جلگ رہا تھا تیر تو ضائع ہوں گے مگر کسی اور کے یہ کہہ کر گمشکین جھکا اور کچھ دیر تک سلطان ملک صالح سے سرگوشی میں باتیں کرتا رہا قریب بیٹے ہوئے عمرہ بھی حیرت زدہ تھے کہ آخر گمشکین اتنی رازداری کے ساتھ گفتگو کیوں کر رہا ہے چاند لمحوں کے لیے سلطان ملک صالح کے ہندو فیر گیارہ تبصم ہوا مگر فوراں ہی وہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا کچھ بھی ہو ہمیں صلاح الدین کا سر چاہیے یہ کہہ کر سلطان ملک صالح خوبیہ جلال سے اٹھ کر اپنے خصوصی کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نوکیس اور حسین لڑکی شراب کی سراحی لیے اس کی منتظیر تھی سلطان ملک صالح کے حساب پر صلاح الدین ایوبی کا جو خوف تاری تھا وہ اسے شراب کے ساگر میں ڈبونے لگا گمشکین اس حقیقت سے باقبر تھا کہ اگر صلاح الدین ایوبی حلب پر حملہ کر دیتا ہے تو سلطان ملک صالح کی فوج تین چار گھنڈے سے زیادہ مضاہمت نہیں کر سکتی تھی اس لئے اس نے فوراں ہی ایک نئی چال جلی باطنیوں کی جماعت کے سربراہ ابن کرمتا کو اپنے خصوصی کمرے میں طلب کر گئے اس مکار انسان نے کہا ابن کرمتا تو جانتا ہے کہ تیرے قبیلے کی مضمی رسموں پر آئید کردہ پا بنیاں کس نے ہٹوائی ابن کرمتا جمشکین سے بھی زیادہ ایار تھا اس نے مسکراتے ہوئے کہا سارا حلب جانتا ہے کہ اس میں امیر جمشکین کا ہاتھ ہے تو پھر تو اور تیری جماعت اپنا ہوت پورا کرنے کے لئے سیار ہو جائے جمشکین نے کسی قدر سخت لیجے میں کہا دشمن ہمارے سر پر آپ پہنچا ہے اپنی جماعت کے لئے ایک ایک جوان سے کہو کہ کال وہ مسلحہ ہو کر سلاح و دین سے مقابلے کے لئے تیار ہو جائے جمشکین کی بات سنکار ابن کرمتا کچھ دیر کے لئے بدحواس ہو گیا پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنی بگڑی ہوئی حالت پر قابو با لیا امیر آپ پور رہے ہیں ہمارے معاہدے میں یہ شرط شامل نہیں تھی پھر وہ کون سی شرط تھی جس کے تحت تمہیں مذہبی ازادی بخشی گئی جمشکین کی آواز کچھ اور سخت ہو گئی تھی شرط یہ تھی کہ اگر سلاح و دین یا کوئی بھی دشمن حلب پر حملہ آور ہوگا تو میری جماعت کا ایک ایک تندرست و طوانہ شک حملہ آور کا مقابلہ کرے گا ابن کرمتہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور حملہ کس کو کہتے ہیں جمشکین نے تیز لہجے میں پوچھا یہ محاصرہ ہے ابن کرمتہ نے اب بھی اسی انداز میں چال چلی جب دوروں طرف سے تنوارے کھین جائیں اور گرد اتنی کٹ کر زمین پر گننے لگیں تو میں سمجھوں گا کہ جنگ چھڑ گئی ابن کرمتہ اندھائی ایار انسان تھا اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر سلاح الدین ایوبی حلب پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنی جماعت کو لے کر شام چلا جائے گا پھر والی مصر اور سلطان ملک صالح آپ تو اس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گے اور انجام گار باطنیوں کو دوارہ مصر پر اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع مل جائے گا طویل گفتگو کے بعد گمیخین سمجھ گیا کہ ابن کرمتہ جیسا فدناگار اس کے فریب میں نہیں آئے گا آخر گمیخین نے اسی معافیت سمجھی کہ ابن کرمتہ سے کھل کر بات کر لے یاد رکھو اگر ایک بار سلاح الدین ایوبی حلب کی حدود میں داخل ہو گیا تو نہ ہم بچیں گے اور نہ تیری جماعت اس لیے جانک کرنے کے بجائے زندہ رہنے کی تدبیر سوچ گمیخین کی بات سن کر ابن کرمتہ نے ایک جوردار کہکہ لگایا گورنر حلب اب آپ سیدھے رستے پر آئے میں نہیں جانتا کہ میرا مذہب کیا ہے اور تم کس عقیدے کے مالک ہو دونہ فدناگار ایک دوسرے کے سامنے بے نکاب ہو رہے تھے میں بھی سلاح الدین سے نجات چاہتا ہوں اور تم لوگ بھی بہتر یہی ہے کہ سلاح الدین کو درمیان سے اٹھا کر مصر کا اقتدار تمہاری جامعات کے حوالے کر دیا جائے اور باقی علاقے ابن کرمتہ نے مسکراتے ہوئے کہا جب دو شرکہ تجارت اب دو شرکہ میں تجارت ہوتی آیا تو برابر کا منافع ہوتا ہے گمشکین اقتدار کی حوص میں اس قدر اندہ ہو رہا تھا کہ اس نے سلطنت نوریہ کو تقسیم گا ڈالا مصر اور شام تمہارا حلق اور تمشک میرا ابن کرمتہ نے یہ سودا منظور کر لیا اور اسی دن رات کے اندیرے میں شام روانہ ہو گا ادھر صلاح الدین ایوبی کا اقتطل اور سلطنت نوریہ کی تقسیم کے خوفیہ مائدے ہو رہے تھے اور ادھر یروشنم میں شاہ موری کی موت بعد ایک نیا انقلاب آگا تھا شاہ موری دنیا کا بہترین انسان ہونے کے ساتھ ان چند سلیبیوں میں سے ایک تھا جو مسلمانوں کو مٹانے کے ساتھ تھا مکہ موازمہ اور مدینہ منورہ پردی قبضہ کرنا چاہتے تھے مگر قدرت کے فیصلے بھی عجیب ہوتے ہیں شاہ موری نے بانیاز اور اسکندریہ کا محاج پر سراہودین ایوبی سے بہترین شکست کھائی اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی میں بھی دنیا کا انتہائی بدنصیب انسان تھا موری کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا بارڈون پیدا ہوا ابھی بارڈون ایک ہی سال کا تھا کہ وہ جزام یعنی کہ کوڑ کے مرض میں مبترہ ہو گیا شاہ موری نے پوری عیسائی دنیا سے بہترین طبیب یروشنم بلائے مسلمان حکیموں کو بھی اپنے دربار میں طلب کیا انہیں بڑے بڑے انعامات کی پیشتش کی گئی قدیم و جدید تمام نسخے عزمہ لیے گئے مگر بارڈون کا مرض کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا شاہ موری اپنے کوڑی بیٹے کو دیکھتا اور تنہائی میں روتا رہتا اور کہتا اس کا ولیہ ایک ایسی بیماری میں مبترہ ہے کہ کوئی اس کے نزدیک بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کرتا پھر وہ یروشنم پر کمت کس طرح کرے گا شاہ موری نے اپنی اس محرومی کو دور کرنے کے لیے بہت سے شادیاں کی مگر کسی ایک بیوی سے بھی کوئی اولاد پیدا نہ ہو سکی بالاخر اسی عذیت کے عالم میں ایک دن شاہ موری کی موت واقع ہو گئی یروشنم کے تو ہم پرستوں نے موری کی موت کو کہان بطریق کی بدعا کا نتیجہ سمجھا جسے موری نے مرنے سے چند روز پہلے کہہ رکھانے میں ڈال دیا تھا موری کے آخری نصوم کے دعاو تھے یروشنم کے امیروں اور وزیروں نے کہان بطریق کو کہہ رکھانے سے نکالا اور اس مکار شخص سے معافی مانگی اب یروشنم کی تقس نشینی کا مسئلہ تھا اموری کا وازد بالڈون کی شکل میں مجود تھا اس کی عمر دس سال کے قریب تھی اور کوڑ اس کے در پھیل چکا تھا کہ پورا جسم اس کی لپیڑ میں آ گیا تھا مجبوراً بالڈون کو ایک علیدہ کمرے میں رکھا گیا تھا خدمتگار اس کی دیکھ بال کیا کرتے تھے اپنی فطری مجبوری کا باعش بالڈون تخت نشینی کے قابل نہیں تھا بلاکر عمرہ کے طویل مشونوں کے بعد رحمد کو بالڈون کا وارث بنا کر یروشلم کے تخت پر بٹھا دیا گیا واضح رہے کہ رحمد انتاقیہ کا حکمران تھا جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے میدان میں مارا گیا تھا یہ رحمد ثانی تھا ترابلس کا حکمرہ حارم کی جنگ میں سلطان نوردین محمود زنگی نے رحمد کو گرفتار کر کے کیر خند میں ڈال دیا تھا رحمد نے اسی حالت تحصیری میں آٹھ سال گزارے پھر فقر الدین مسعود بن زفرانی کی سوارش پر سلطان نوردین محمود زنگی نے ڈیڑھ راکھ دینار توان اور ایک ہزار مسلمان قیدیوں کو آزاد کرنے کے بدلے میں رحمد کو چھوڑ دیا تھا اب رحمد ایک بالوں پر ٹوٹا ہوا شہین تھا جو تفانی ہواوں میں اڑنے کی بجائے زمین پر رینگتا رہتا تھا اچانک اس کی قسمت نے کروٹ بڑھ لی اور وہ یوروشلم کا نگرہ بچہ پان گیا سائی اولا نے رحمد کا انتقاب اس لیے کیا تھا کہ وہ بھی شاہ موری کی طرح مسلمانوں سے شدید نفر کرتا تھا اور اہل ایمان کے مقامتے مقدسہ پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا کرتا تھا محتصر یہ کہ رحمد اس وقت تمام سلیبی بادشاہوں میں سب سے زیادہ محترمدہ تاکہ دنشینی سے پہلے رحمد نے انجیل مقدس پر ہاتھ رہ کر قسم کھائی تھی کہ وہ بہت جلد سلیبیوں کی رشتہ شکستوں کی حساب برابر کر لے گا ابن کرمدہ گوشکین سے گوٹو گو کرنے کے بعد شام بوجا جہاں باطنیوں کی بہت بڑی اقصریت تھی اور سنان نامی ایک شخص ان کی قیادت کر رہا تھا بادری بھی کئی فرقوں میں تقسیم تھے مگر انساب کا مقصد ایک ہی دا کہ اہلی ایمان میں ہوت ڈال لی جائے یہاں تک کہ اسلامی سلطنت مکمل طور پر تباہ ہو جائے بادری مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی حیات چار روزہ ہے اس مختصر سی مدت میں آدمی کو جائے کہ وہ زمین پر پائے جانے والی ہر خوشی اور لذت حاصل کرے ہر شخص کو عورت اور شراب کے استعمال کی کھلی ازادی ہے اپنا مطلب نکالنے کے لیے جھوڑ اور مرافقت سے کام لینا بڑی عبادت ریا کا شورف غان سنگار سلطان ملک صالح گبر آگیا اس نے چاہا کہ وصلہ ہو دین ایوبے سے صلح کی بات کر کے اپنی رائے کو پرسون کر سکے لیکن گمیش گین اور دوسرے قددار عمرہ نے ایک بار پھر سلطان ملک صالح کو برگ لائیا آپ کی طرف سے صلح کی پیشکش کا ایک ہی مفہوم ہے کہ آپ نے اپنے غلام کے آگے گٹنے ٹیک دیئے گمیش گین جان بوجھ کر ایسے تحقیل امیز الفاظ استعمال کر رہا تھا جنہیں سنکار سلطان ملک صالح اشتعال میں آ جائے شکست کردہ انسان کو فاتح کا ہر مطالبہ ماننا پڑتا ہے ممکن ہے کہ صلاح ہو دین ایوبی آپ سے حلب چھوڑنے کا مطالبہ کرے یا پھر آپ کو اپنا محکوم بنا کر حلب کی حکومت بیگ کے دور پر بخش دے فریب کار گمیش گین نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ نو عمر حکومتہ کے دماغ پر ایک برپور ضرب لگائی جس کی تقلیف سے سلطان ملک صالح چی گھڑا اے غلام کی محکومی قبول کرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم زہر پی کر خودکشی کر لیں یا اپنے ہی کھنجے سے اپنی شارع کار لیں گمیش گین کا مقصد پورا ہو چکا تھا اس نے اندائج پر جوش لیجے میں کہا خودکشی تو صلاح الدین یوں بھی کر لے گا یا پھر سلطان عزیز کی شمشیر عابدار اس کی شارع کا اٹھے گی ایک غلام کے ساتھ صلاح کی گفتگو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم قرائے کی فوج حاصل کر لیں اور صلاح الدین کو معاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیں سلطان ملک صالح نے حیران و پریشان نظروں سے گمیش گین کی طرف دیکھا وہ اپنے گورنر کی بات سمجھنے سے کاثر رہا تھا گمیش گین نے اپنے منصوبے کی وضاعت کرتے ہوئے کہا اگر ہم شاہ یروشلیم رحمد کو صلاح الدین پر حملہ کرنے کی دعوت دیں تو ہمارے کئی مقاصد با یک وقت پورے ہو سکتے ہیں صلاح الدین سلیپی فوج کی آمند کی خبر سن کر حلب سے فرار ہو جائے گا یا پہلے اس نے رحمد کا مقابلہ کیا تو صلاح الدین اس جنگ میں شکست کھا کر مارا بھی جا سکتا ہے اور بالفرض وہ جیت بھی گیا تو اس کی فوج کا ایک بڑا حیثہ اس مارک آرائی میں کام آ جائے گا اس کے بعد حلب کی فوج حسانی کے ساتھ صلاح الدین کا خاتمہ کٹا لے گی بہت گہری چارزی سلطان ملک سالے نے دمشقین کی زہانت کی تاریخ کی مگر تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی اور اس نے شکستہ لیجے میں کہا مگر رحمد کو کیا پڑی ہے کہ وہ کیوں ہماری مدد کو آنے لگا ہم کچھ دن کے لیے رحمد کی فوج کو قرائے بر حاصل کر لیں گے دمشقین نے ایک ایک لفظ بار زور دیتے ہوئے کہا اور ہم صلیبی لشکل کو اس کی مزدوری کی مناسب قیمت ادا کریں گے سلطان ملک سالے کے ہنٹوں کی گمشدہ مسکراہت میں اٹھائی کیسا عجیب وقت تھا سلطان نوردن محمود زنگی آخری سانس تک بیت المقدس حاصل کرنے کے لیے سلیبیوں سے جنگ کرتے رہے اور ہزاروں بار اپنی جان کو خطرات میں ڈالا آج ہی ان کا ایش پشند بیٹا عیسائی لشکر کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی دعوت دے رہا تھا پھر جب عمرہ حلب کی طرف سے رحمد کو یہ پیش کش ہوئی کہ اگر وہ سلاودین ایوبی کو مہا اثر اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے تو اسی ان کوششوں کے بدرے میں ڈیڑھ لاکھ دینار پیش کیا جائیں گے مشکین کا مراسلہ پڑھ کر شاہ یوروشلم کے ہونڈوں پر فاردہنہ مسکرات ابری اور پھر اسے اپنے وہ آٹھ سال یاد آگے جو اس نے سلطان نوردین مموزنگی کے قید میں گزارے تھے اور ڈیڑھ لاکھ دینار توان دے کر رہائی حاصل کی دی رحمد نے فوری طور پر مشکین کے مراسلے کا جواب تحریر کر دیا اگر مجھے دس لاکھ دینار بطور پیش کی ادا کیا جائیں تو مسلہ دین ایوبی کو فرار ہونے پر مجبور کر سکتا ہوں دس لاکھ دینار بہت بڑی رکم تھی سلطان ملک سالے سوچ میں پڑھ گیا اس ادائی کے بعد ریاست کی خزانے پر بورا سر پڑھ سکتا تھا یہ سوچ کر اس نے فوری طور پر انکار کر دیا اگر آپ رحمد کو یہ رکم ادا نہیں کریں گے تو زندگی بار اپنے غلام کو خرائی دینا پڑھے گا گمیشکین نے بدحواس ملک سالے کے ذہنے پر ایک اور ضرب لگائی دل آخر دس لاکھ دینار رحمد کی خدمت میں اس طرح پیش کر دیا گے جیسے سلطان ملک سالے سلیبی بادشاہ کا کرس ادا کر رہا ہو رحمد نے دونوں آتوں میں دینار اٹھائے پھر ایک کہکہ لگاتے ہوئے سلطان نوردین محمود زنگی کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سلطان میں اپنے شکست قید اور تعوان کو بولا نہیں ہوں تو دنیا سے چلا گیا مگر تیری اولاد سارے کرزیں سود در سود ادا کرے گی اسلام علیکم دوستو میں محمد عصد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہی نیک صورت میں اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ بہت جل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ